نسلہ ٹاور کے ایڈکیٹ دفعہ ایک سو چوبالیس نافذ کی گئی ہے اور عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے بھاری مشینری اور دستی مزدوروں کی مدد سے چوبیس ہنٹے تھام جاری ہے دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدی پی اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اس وقت موجود ہیں شارعہ فیصل پہ اور یہاں سے آپ کو نسلہ ٹاور کی تباہ شدہ ہمارت کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے مزید تفصیلات نہ مختلف انگل سے آج نسلہ ٹاور کو آپ کو دکھائیں گے اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے کہاں تک ٹوٹ چکا ہے اور کتنا باقی ہے جو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے بیرونی تقریباً تمام دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور خبر یہ ہے کہ سب سے ٹاپ فلوڈ جو ہے اس کی چھت کو بھی توڑا جا چکا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تک گراچی کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تمام تر چیلنجز کے باوجود بھی جس میں دھنکیاں بھی شامل ہیں نسلہ ٹاور کو گرانے کا گھام جاری ہے اس سلسلے میں پولش اور رینجرز کی بھی مدد لی گئی ہے اور تمام منزلوں کی سائٹ کی دیواریں توڑی جا چکی ہیں کمیشنر محمد اقبال میمن نے جمعے کے دن عدالت ازما میں اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی جمع کر آئی ہے کہ بھاری مشینری اور دستی مزدوروں کی مدد سے چوبیس ہنٹے کھام جاری ہے دونوں لفتیں جو لگی بھی اس میں جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو دکھائی ہیں وہ ہٹائی جا چکی ہیں اور گرانے کا عمل مسلسل جاری ہے یہ آپ کلوزر دیکھ سکتے ہیں تیزی کے ساتھ بالکنیز اور آوٹر ایڈیاز کو کلیر کیا جارہا ہے اور ساتھ ساتھ سریوں کو کٹنگ مشین کی مدد سے گیس ویلڈنگ مشین کی مدد سے نکالا جارہا ہے مسلسل کام جاری ہے مختلف حصوں میں اندرونی یا بیرونی کئی نہ کئی مزدور لگے میں ہیں پہلے یہاں پہ دو سو مزدور لگائے گئے تھے عدالت کے حکم پر ان کی تعداد کو ٹبل کر دیا گیا ہے اور اب چار سو سے زائد مزدور یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بلا آخر آج تیروے دن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹاپ فلور کی چھت جو ہے وہ کلیر کی جا چکی ہے صرف لوہے کا جال باقی ہے ہم آپ کو اس پلوٹ کے کچھ ہسٹری بتاتے ہیں سندھی مسلم کوپلیٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ پلوٹ ہے جس کا نمبر ہے اے ون نائنٹی تھری اور دیارہ سو اکیس مربع گرس سے زائد جگہ پر اس کو تبنایا گیا ہے چار سو سے زائد مزدور اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہتھوڑے ہیں جیک اور ہیمر ہیں اور کھدائی کے لیے مشینے ہیں ان سب کی مدد سے اس بیلڈنگ کو توڑا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ مکمل ہوتا ہے کام اور کتنے عرصے میں کام پاہ تکمیل تک پہنچتا ہے مشیندری کی تعداد تقریباً سات کے قریب ہے سات اسکریویٹل مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے کام جاری ہے یہ اشارہ فیلسل کا منظر مغرب سے کچھ دیر پہلے گا سریعے اب واضح طور پر نظر آ رہے ہیں مزدوروں کی سمڈی لگی بھی اس وقت جو شفٹ کام شروع کرے گی اب اس کو بتایا جا رہا ہے گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ کیا کام کرنا ہے اب اس نے کیسے کرنا ہے ہر طرف توڑا امتاری چل رہی ہے اس کے نتیجے میں اب بیلڈنگ خاصیت تک گنجی ہو گئی ہے بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھاوا ہے نسلہ ٹاور کے ایڈ گیٹ دفعہ ایک سو چوبالیس نافس کی گئی ہے اور عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ ساتھ میں نیٹ کجال بانسوں کی مدد سے بچھائے گیا ہے اور یہ سرک مکمل طور پہ لوگوں کے لئے بند ہے دونوں طرف سے سڑک بند ہے ادھر سے بھی نیٹ لگاوا ہے اور آگے بھی نیٹ لگاوا ہے اور یہ ہے بیلڈنگ کی صورتحال اس وقت کی اب ہم بیک سائٹ پر رہیں اور آپ یہاں سے بیلڈنگ کی موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں پارکنگ کے فلورز پہ مزدور آ رہے ہیں جا رہے ہیں شفٹ چینج ہونے کا ٹائم ہے ان کی شفٹ اپ فارغ ہو گئی اب آرام کرے گی دوسری شفٹ اپ اپنا کام شروع کرے گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ آج تیرہویں روز نسلہ ٹاور کی تو دوستوں اگر اچھی لگے تو شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسے لگی آپ کو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات